پاکستان میں ڈیابیٹیز کے مریضوں کے علاج کے لئے تین ہزار مفت کلینکس پر مشتمل ناشنل ڈیابیٹیز نیٹورک افتتاح کر دیا گیا ہے پاکستان میں ڈیابیٹیز کے مریضوں کی اتعداد تین کروڑ تیس لاکھ تک پہنچ گئی ہے انمر خان کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان بر میں شگر کے مریضوں کو مفت علاج اور طبی معاملات فرام کرنے کے لئے تین ہزار ڈیابیٹیز کلینک نیٹورک قائم کیا گیا ہے اس نیٹورک کے تحت ملک بر میں روزانہ تقریباً پچھتہ ہزار مریضوں کو بلا معافضہ علاج اور رہنمائی فرام کی جائے گی تین ہزار کلینکس ہم پاکستان میں بنانے جا رہے ہیں جہاں مریضوں کو مفت دیکھا جائے گا ان ڈاکٹرز کو ہم سپیشل ٹریننگ دیں گے دوائیاں پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر ملیں گے انسلنس پچیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر ملیں گے چیف ایس ڈیکیٹیو میری صحت بابا راشیت کا کہنا تھا کہ میری صحت کے تحت ملک بھر میں ڈاکٹرز کو زیابرٹس کے یقصہ علاج کی خصوصی تربیت دی جائے رہی ہے ٹائی بیٹیز کے چیلنج کو ٹیکنالوجی سے اڈریس کرنا چاہتے ہیں ہمارا رول اس پورے پروجیکٹ میں اس کا پورا ٹیکنیکل انفرسٹرکٹر ڈیٹی بیس کا انفرسٹرکٹر پیشنٹ مینجمنٹ اور کلینک مینجمنٹ سسٹمز بنانے تک ہے اور انشاءاللہ we are hoping to say کہ یہ تین ہزار سے آگے بھی جائے افتتائی تقریب میں سی ای او گیٹس فارما خیلید محمود نے بتایا کہ ان تین ہزار کلینکس پر عدویات پچاس فیصد ریائیتی قیمت پر فرام کی جائیں گی منتظیم نے بتایا کہ میری صحت نے جدیز یا بیتیس مریض منجمنٹ ساوٹ فیر تیار کیا ہے جو ڈاکٹروں کا مختلف کلینکس کا انتظام دور درہ علاقے میں چلانے کی اجازت دیتا ہے جس سے اخراجات کم ہوتے ہیں اور شگر کے مریضوں کو علاج کی میاری سہولت میسر ہوگی کلین محمد دشان کے ساتھ انور خان اے آئر وی نیوز کراچی